اسرائیل اور ایران کے بیچ کی بھڑکی آگ اور بڑھ سکتی ہے ایران نے اشارہ اشاروں میں اسرائیل کو پرمانو حملے کی دھمکی لے ڈالی ہے در مقابل انچے کے نسبت بھی ایران دراصل ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے قریبی نے اسرائیل پر کڑا پرہار کیا ہے کمال خارجی نے جوڑ دے کر کہا کہ ایران نے آپریشن ٹرو پرومیس سیکنڈ سے اپنی طاقت کا پردرشن کیا اس دوران ایرانی سینہ نے اسرائیل پر سیکڑو بیلسٹک مسائلیں داگی انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل پر نربھر کرتا ہے کہ وہ اپنی حملہ ور حرکتوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو ایران اسی کے حساب سے جواب دے گا اس دوران خارجی نے چھتری تناووں پر ایران کے رکھ کو صاف کیا اس میں انہوں نے کسی بھی طرح کے اجافے کا جواب دینے کے لیے ایرانی تیاری پر جوڑ دیا وہی ایران کے پرمانو کارکرم کو لے کر خارجی نے بڑا سنکیت دیا ہے اس سے اسرائیل امریکہ اور پرشمی دیشوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے خارجی نے ایران کے پرمانو یوجنا میں سمبھاوت بدلاؤں کا اشارہ کیا ہے خارجی نے کہا کہ ایسے بدلاؤں سمبھاؤں ہے خاص کر تب جب ایران کو استطیتو کا خطرہ ہو انہوں نے جوڑ دے کر کہا کہ ایران کے پاس پرمانو ہتیار بنانے کی تقنی کی کشمتہ ہے اس کو لے کر ایران کو کوئی بڑی مشکل نہیں ہے حالانکہ خارجی نے اس بات پر جوڑ دیا کہ سپریم لیڈر علی خامنی کی اور سے زاری فتوے کے چلتے ایران نے اپنے پرمانو کارکرم کو روک رکھا ہے دراصل علی خامنی نے سال 2000 کی شروعات میں پرمانو ہتیاروں کو بنانے پر روک لگانے کا آدیش دیا تھا سال 2019 میں بھی علی خامنی نے اسے دھوڑاتے ہوئے کہا تھا کہ پرمانو بم بنانا اور اس کا بھندارن کرنا بہت غلط ہے یہ اسلام میں بنشید ہے حالانکہ ایران کے پاس ابھی بھی پرمانو تقنیق موجود ہے لیکن اس نے اس سے بچنے کا سنکلب لیا ہوا ہے ایرانی ادھکاری نے کہا کہ نتیقت بدلاؤ پر بھی لاغو ہوگئے ایران کی مسائل طاقت کو سب جانتے ہیں جس نے الگ الگ امیانوں میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت کے حساب سے ایران اب تک استعمال کی گئی مسائلوں کی رینج کو بڑھا بھی سکتا ہے تھارچی نے کہا کہ یدی پشمی دیش ایران کی چنتاؤں کو نہیں مانیں گے تو ایران بھی ان کی چنتاؤں کی اپکشہ کرے گا اسرائیل آسمان یود کا نترتو کر رہا ہے جو لوگوں کا وناش کر رہا ہے اسرائیل ان لوگوں سے لڑ رہا ہے جو اپنے جیون استتتو اور بھومی گرکشہ کر رہے ہیں امید ہے کہ یود جلد ہی ختم ہوگا اسرائیل بھیانک طریقے سے پوریزادی کا صفایہ کر رہا ہے جبکہ وہاں گلتی سے یہ مان رہا ہے کہ اس نے جیت حاصل کر لی ہے اس طرح کی کاربائیوں کو سچی جیت نہیں مانا جا سکتا بلکہ مانوہ دکاروں کا گمبھیر اُلنگن مانا جا سکتا ہے اس دوران خراجی نے اسرائیل کی بربرتہ سے نپٹنے کے لیے انترازتری سمیداؤں کو جاگنے اور اسرائیل پر دباؤ برانے کی اپیل کی اس دوران انہوں نے یوروپیہ دیشوں اور امریکہ کو کوستے ہوئے کہا کہ وہ سب اس طرح کی کرور اور اپرادک اکائیں کا سمرتھن کرتے ہیں وط پوشت کر کے اور ہتیار بھیج کر اومانوی کاموں کا بچاؤ کرنا ہے ایرانی ادھکاری نے نیراشہ جتائی کی اسرائیل اپنے دائتووں کا پالن نہیں کر رہا ہے وہاں وارتہ میں شامل ہونے کی وجہے ایران پر پرتیبند لگا رہا ہے